لبائی یا رسول اللہ اور کوئی سنی ان کو ٹوکے تو مرید کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کس لیے اپنے پیر کا دفاع کر رہا ہوں مثال کے طور پہ اگر کوئی پیر میرے آقا پاک کے صحابہ اکرام کی بید بھی کرتا ہے اب پیر کا مقام زیادہ ہے یا حضور کے صحابہ کا مقام زیادہ ہے نسبت رسول کا حیاء پہلے ہے لوگ پیر کا دفاع شروع کر دیتے ہیں اب صحابہ کی عزت و عظمت کو پھول جاتی ہے پہلے عقیدہ حقہ آل سنت ہے جو آل سنت سے خداری کر رہا ہے اس کی کیا عزت ہے اس کی کیا عبرو ہے پیر جائل بھی ہے بے عمل بھی ہے جو بھی ہے اس کی عزت بھی کریں گے اس کی قدر بھی کریں گے اس کا دفاع بھی کریں گے شاید وہ غلط کھڑا ہے لیکن علماء کے ساتھ ہماری وبستی کیا وبستگی کتنی ہے مفتی آزم پاکستان علامہ پروفیسر مفتی محمد منیبر رحمان صاحب 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 اہل سنت و جماعت کی پہچان ہیں اور اہل سنت و جماعت کی تمام جماعتوں پر آپ کی سرپرستی ہے اور آپ کے بے شمار احسانات ہیں ہر حکومت کے سامنے یہ سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں اور شریعت کے لیے ڈٹ کر شریعت محمدی پر پہلا دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر حکومت میں ان پر حرزہ سرائی کی جاتی ہے ان کے خلاف نازیبہ کلمات استعمال کیے جاتے ہیں ان کیزت و توقیر پر حملہ کیا جاتا ہے جوابا ہمارے عوام نے قبلہ مفتی صاحب کے لیے کیا رویہ رکھا ہوا ہے یہ آپ حضرات کے سامنے ہیں جو علماء ہمارے ایمان کا تحفظ کرتے ہیں ہمارے عقائد کا تحفظ کرتے ہیں دینِ مطین کی سرحدوں پر پیرا دیتے ہیں ان کے لیے عوام کا رویہ کیا ہے محبت کتنی ہے خلوص کتنا ہے جو الفاظ مصطفیٰ کمال وہ کراچی کے دہشتگرد نے کراچی میں کھڑے ہو کے قبلہ مفتی صاحب کے لیے استعمال کیے ہیں اگر کسی نام نے ہاتھ دو نمبر پیر کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے تو ملک میں آگ لگ گئی ہوتی لیکن حضور قبلہ مفتی صاحب کے لیے اس خبیص شخص نے غلید الفاظ استعمال کیے ہمارے عوام نے اس کو کتنا لیا کتنی تردید کی ہے مفتی صاحب کی حمایت کا کتنا اعلان کیا ہے یہ کلیدہ بات ہے کہ حال سنت و جماعت پور امن تھے پور امن ہیں اور قیامت تک پور امن رہیں گے لیکن کم از کم زبانی کلامی اپنے علماء کا تحفظ کرنا یہ تو ہمارے اوپر فرد ہے نا جو شخص ہمارے عقائد کی جنگ لر رہا ہے ہمارے تحفظات کی جنگ لر رہا ہے اس کے لیے تو آباد حق اٹھانا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے اور مصطفیٰ کمال شاید یہ نہیں جانتا کہ تم نے قبلہ مفتی صاحب کی ذات اور توقیر پر حملہ کر کے آپ کا نقصان نہیں کیا ہے بلکہ اپنا دنیاوی طور پر سیاسی طور پر بھی نقصان کیا ہے اور قبر و آخرت کے لیے اندھیرے کا بھی اتمام کیا ہے کہ وہ علماء حقہ میں سے ایک عالم ربانی ہیں جنہوں نے ہمیشہ حق بات کا اعلان کیا ہے اور باطل کے سامنے کبھی سر نگو نہیں ہوئے اور شاید تم نہیں جانتے کہ وطن عزیز میں ہر یا رسول اللہ کہنے والے ماں کا دودھ پینے والا ہر جوان قلبی علامہ مفتی منیب الرحمان کے ساتھ تھا اور آج بھی علامہ مفتی محمد مریب الرحمان کے ساتھ کھنا ہے ہم مصطفیٰ کمال کے نازیبہ الفاظ کی پھرپور مضمت کرتے ہیں اور قبلہ مفتی صاحب نے جو بیانیاں جاری کیا ہے اس میں بھی آپ نے اس کو پڑے لکھے الفاظ کے اندر سمجھایا ہے کہ تمہاری تربیت ایسی ہے اس لیے تم نے ایسی باتیں کی ہیں ہماری تربیت ایسی نہیں ہے ہم اخلاق کے ساتھ جواب دینے والے ہیں اور علماء حق کا آل سنت و جماعت کا یہ تمام کا تمام متفقہ طور پر آلامیہ ہے کہ جب تک مصطفیٰ کمال اپنے نازیبہ کلمات پر قبلہ مفتی صاحب سے معافی نہیں مانگتا تب تک علماء حق کا ہر محاص پر اس کے خلاف اپنا اعتجاج جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ